سرخ سلام ان تمام شہدہ کو جنہوں نے اپنے مادر وطن کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا سب سے پہلے پلواما میں ہونے والے دیشتگردی کے واقعے میں شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں خطہ و عالمی امن کے لیے اصل مسئلہ اسلامی انتہا پسندی و دیشتگردی کو بطور اعلیٰ استعمال کرنے کی پاکستانی پالیسی ہے پاکستان دیشتگردی کو بلوچستان، افغانستان اور بھارت کے خلاف استعمال کر رہا ہے کشمیر کا مسئلہ بھی پاکستان کا پیدا کردہ ہے یہ پاکستانی ہے جس نے پارڈیشن ایکٹ کے تحت کشمیر کو اپنا فیصلہ کرنے کا موقع دیئے باغیر 1947 میں اپنی فوج اور دیشتگرد جہادیوں کے ذریعے کشمیر پر قبضہ کرنے کے لیے کشمیر پر یرغار کر کے کشمیر کے ایک بڑے عصے پر قبضہ کر لیا بنگالیوں، بلوچوں، پشتونوں، سندھیوں اور مواجروں کے ساتھ پاکستان کی بدترین سلوک کے بعد کشمیریوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے اب تو اکثر کشمیری کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے میں دلچسپی نہیں رکھتے اس لیے پاکستان جیشن محمد، لشکر تیوبہ، جماعت و دعویٰ جیسے پاکستانی دیشتگرد تنظیموں کے ذریعے کشمیر میں دیشتگرد کاروائیاں کر رہی ہے دراصل پاکستان کو کشمیر سے نہیں کشمیر کی پانیوں سے دلچسپی ہے پلواما کا آلیہ دیشتگردی کا واقعہ اس کا ثبوت ہے دیشتگردی کا مرکز اور سرپرست پاکستان ہی ہے طالبان اگر افغان حکومت اور اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کر اپنے تنازیات کے کوئی حل رونڈتے اور اقتدار میں شریک ہوتے ہیں تو اس سے نہ صرف افغانستان میں چالیس سالہ جاری جنگ کا خاتمہ ہوگا بلکہ بیرونی افواج کے نکلنے کی راہ بھی امور ہوگی اگر طالبان اور افغان حکومت اور اپوزیشن کے ساتھ مسالد کے بجائے پاکستانی مدد سے افغانستان پر قبضہ یا قبضہ کی کوشش کریں گے تو اس سے نہ صرف افغانستان میں ہم نہیں ہوگا بلکہ پورے خطے کی ام خطرے سے دوچار ہوگی افغان قوم کو یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان نے کبھی بھی نیک نیتی سے کسی بھی افغان گروہ کی مدد نہیں کی ہے بلکہ وہ تو کسی گروہ سے امدردی و حمایت کی آڑ میں افغانستان میں جنگ، اختلافات، آدم استعقام اور بد امنی کو آوا دیتا رہا ہے تاکہ افغانستان ہمیشہ اس کا زیر تسلط رہے افغانستان سے پاکستان کے اثرسور کو ختم کیے بغیر افغانستان کی خودمختاری و استعقام ہمیشہ خطرے سے دوچار رہے گا ہم بارہا واضح کر چکے ہیں کہ سی پیک اس خطے میں چین کے توسی پسندانہ زائم کی تکمیل کے لیے ایک سامراجی منصوبہ ہے جس کے تباکن اثرات صرف بلوچ پوم تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورے خطے کو اپنی لیپیٹ میں لیں گے جس طرح برطانیہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے اندوستان میں داخل ہو کر اندوستان پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا ہاتھ چین سی پیک کے ذریعے ہمارے سرزمین پر یلغار کر رہا ہے سی پیک منصوبے نے پورے بلوچستان میں تباہی مچا دی ہے بلوچستان کے دیگر علاقوں میں پاکستان کی بربریت اپنی جگہ صرف سی پیک روٹ سے متصل علاقوں میں پاکستان نے سینکڑوں دیاد صفحہ استی سے مٹا دیئے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں بلوچ معاجرت پر مجبور ہو چکے ہیں بے شمار لوگ فوج کے آتوں قتل اور لاپتہ کیے گئے ہیں سی پیک چین کے لیے اقتصادی رہداری نہیں بلکہ بلوچستان کو برائرہ سپنی کالونی بنانے آبنائے اورمز پر کنٹرول اور خطے پر مکمل بالدستی کے لیے ایک وسی تذویراتی وہ عسکری منصوبہ ہے جس میں چینی فوج کی گوادر میں تائن آتی اور جیونی میں نیول بیس بنانے کا منصوبہ شامل ہے اور آج دنیا اس حقیقت سے واقف ہو رہا ہے جس کی نشاندہی ہم برسوں پہلے ہی کر چکے ہیں بلوچستان میں پاکستان کے جنگی جرائم کا فیرست بہت طویل ہے ان میں ایک سنگین جرم لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے ایک بات میں واضح کر دوں کہ جن افراد کے لیے ہم لاپتہ افراد کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ لاپتہ نہیں بلکہ پاکستان کے فوج اور خفیہ اداروں کے ٹارسٹسلوں میں قید انسانیت سوز عذیت سے دوچار ہیں اور اسی عذیت رسانی سے قتل کیے جا رہے ہیں پاکستان نے جس ویشیت درندگی اور بربریت کا بازار بلوچستان میں گرم کر رکھا ہے اس کا اندازہ شاید دنیا کو نہیں ہوگا موذب دنیا کی لوگ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس جدید دور میں انسانی حقوق کی اس پہمانے پر پامالی ہو رہی ہے بلوچستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ ایک سنگین انسانی علمیہ اور بہران بن چکا ہے پاکستان نے انسانی حقوق سے متعلق جتنے بھی عالمی معاہدوں پر دستخط کی ہیں ان کی واضح خلاف ورزی کر رہا ہے پاکستان بلوچستان میں بلوچ کے لہو سے اولی کل رہا ہے یہاں انسانی حقوق کے عالمی قوانی اور انسانی حقدار کی دجیاں اڑا رہا ہے اور یہی پاکستان کس اخلاقی جواز کے تحت بھارت سمیت دیگر مامالک پر انسانی حقوق کی پامالی کے بارے میں سوال اٹھاتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان ایک ویشی دارندہ بن چکا ہے جس نے بے پناہ فوجی طاقت کے استعمال سے بلوچستان کو ایک مقتل بنا دیا ہے لہٰذا بھارت سمیت معذب دنیا کا فرض بنتا ہے کہ وہ پاکستان جیسے دہشتگرد ریاست کے خلاف عملی اقدامت اٹھائیں تاکہ بلوچستان سمیت پورے خطے کو دہشتگردی سے نجات مل سکے بلوچستان بلوچ قوم کا وطن اور مقبوضہ خطہ ہے جس کی پاکستانی قبضے سے آزادی کے لیے بلوچ جدوجہد کر رہے ہیں سرمایہ کاری کے نام پر سعودی عرب و چین سمیت کوئی بھی ملک پاکستان کو وسائل فرام کرے یا بلوچستان کے وسائل کو لوٹنے میں پاکستان کے ساتھ شریک ہوگا تو بلوچ اسے دشمن کی نظر سے دیکھیں گے جس کسی کو بھی بلوچستان میں سرمایہ کاری کرنی ہے وہ اپنے مفادات کو بلوچ قومی مفادات سے آمان کرے اور بلوچ قومی مفادات میں سرفیرست ہماری پاکستان سے آزادی ہے چین ہو سعودی ہو یا کوئی دوسرا بیرونی سرمایہ کار اگر وہ بلوچستان میں سرمایہ کاری کی خواہش مند ہیں تو انہیں مقامی لوگوں کے جذبات وہ خواہشات کے خیال رکھنا ہوگا اگر وہ صرف پاکستان کے نکتہ نظر سے سرمایہ کاری کریں گے تو وہ ان کے لیے سودبند ثابت نہیں ہوگا بیرونی سرمایہ کاری کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اسے بلوچ قوم کی حمایت حاصل ہو دوسرا بیرونی سرمای سرمای کی دوسرا شکریہ دوسرا بیرونی سرمایitos دوسرا بیرونی سر proportions موسیقی slot